دوسرے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی زبان رکھتے ہیں لیکن آپ ریجن ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں تو ہوتا کہ اگر ایک موبائل برینڈ ہے جس کا ہیڈ آفیس میک ہے وہ ایس کی ایس کی آفر دیفرنٹ ہیں وہ اس مولاک سے ریلیٹیڈ ہیں بلد وہ یو کے کا آفر بھی رکھنا چاہتا ہے کیونکہ یو کے میں دیفرنٹ آفر کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر وہ پاکسان میں بھی ایس چاہتا ہے تاکہ پاکسان کی لوگوں کو پاکسانی کانٹنٹ دکھایا جائے اس میں پاکسان کی آفر دکھائی جائیں اس میں پاکسان میں جو موبائل لانچ ہیں یا دوسرے کوئی اگر کوئی اور پرڈکٹ لانچ ہے تو وہ صرف دکھائی جائے سو یہ اگر آپ انہیں اگزیمپل لینے ہیں تو اگزیمپل کے طور پر ہواوے یا سیمسنگ ان کی ویب سٹ اپ دیکھیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ریجن وائز یہ اگزیمپل ڈیفرنٹ کریں تاکہ آپ اپنے ریجن میں جائیں اور اپنے ریجن کا کانٹینٹ دیکھیں اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک موبائل یا ایک پرڈکٹ ایک پیج ایک ریجن میں ہے اور دوسرے ریجن میں بھی ہے اور پھر تیسر ریجن میں بھی ہے جبکہ ہر ریجن میں ہے تو وہ ہر ریجن میں اس کی سیم سپیکس کاپی ہوں گے کیونکہ خصوصاً موبائل فون کی اگر بات کریں تو وہ پرڈکٹ تو وہی ہے چاہے وہ پاکسر میں بیکری ہے چاہے وہ یو ایس میں بیکری ہے تو یہ پرڈکٹ سیم ہونے کی وجہ سے کانٹینٹ بھی سیم ہوگا اس کے فیکس بھی سیم ہوں گے گوگل اس کو ڈبلیکیٹ کانٹینٹ کنسیڈر کرے گا کہ آپ نے اصل میں تو کوپی کیا ہے ایک پیج دوسرے پیج شیئر پر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رینکنگ کو منیپلیٹ کریں اس چیز کو بھی ورڈ کرنے کے لئے حریف لینگ ٹیگز جیوز ہوتے ہیں وہ اگین آپ ہمیں ڈیولپر سے بیٹھ کے بات کریں گے کہ پاکسرن سے آنے والی ٹیفک کو پاکسرنی پیج پر لینڈ کروایا جائے سیم پرڈکٹ اگر دونوں پاکسرنی ورڈین اور یویس ورڈین میں ہے تو اس کے اوپر آپ پراپر ٹیگز لگوائیں ہریف ٹیگز تاکہ وہ لینگویج بھی کلائریٹی ہو جائے اور ریجن بھی کلائریٹی آجے گوگل پھر جب دیکھے گا دونوں پیجز کو وہ کنسیڈر کرے گا کہ یہ پیجز یویس کے لئے ہیں یہ پیجز پاکسرن کے لئے ہیں جب پاکسرن سے کوئی سرچ کرے گا ایسی او کے اندر تو آپ کے پاکسرن والے پیجز کی ایسی او اوپر آئے گی وہ یویس والے پیجز کو پرفر نہیں کرے گا جب یویس میں کوئی سرچ کرے گا آپ کی پرڈکٹ کو تو وہ یویس والے ریزلٹ کو اوپر دکھائے گا لاکہ پاکسرن والے کو دکھائے اس سے ہم گوگل کو بینیفیٹ دیتے ہیں گوگل کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمارے کانٹینٹ کو پراپرلی کیٹیگرائز کریں نہ صرف ایک پراپر ریجن وائز بلکہ پراپر لینگویج وائز بھی تو یہ دو چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کرلوں کہ کس طرح سے ملٹی لنگویل ایسی او ایک امپورٹن فیکٹر ہے اگر آپ ویسے تو رینک کر رہے ہیں انگلیش میں لیکن اگر آپ ایک ڈیفرنٹ لینگویج میں رینک کرنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آرگیو کریں کہ اس میں تو اتنی سرچیز ہی نہیں ہیں لیکن اگر آپ رینک کرنا شروع کر دیں تو تھوڑی بہت سرچیز جتنی بھی آرہی ہیں ہمیں ابھی وہ سو دو سو چار سو ہزار ہیں آپ کو وہ بینیفٹ دیں گی کیونکہ آپ اس میں بالکل کمپیٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے انگلیش میں تو ہر کوئی ویب سیٹ بنا کر وہ رینک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس لئے آپ کا انگلیش میں ریسورسز زیادہ لگتے ہیں ملٹی لنگو ایسیو میں اگر آپ ایک ویب سیٹ کی لوکل بنا لیں گے تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہوگی اپنی ویب سیٹ بہت کم ہوں گے ہاں سرچیز بھی کم ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اردو میں نہیں سرچ کرتے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں نہیں سرچ کرتے جرمن میں یا فرنچ میں نہیں سرچ کرتے ہوں گے جتنا انگلیش میں سرچ کیا جاتا ہے دیکھیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو آپ کی امیز کریں گے ان کو اگر آپ اپنی ویب سیٹ دیفرن لینگوش میں دکھائیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کنورجن بڑھ جائے گی ان سے اسسوسیشن بلد ہوگی وہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے انہیں لگے گا کہ یہ لوکل کمپنی ہے لوکل ریزرلٹ ہے اور یہ زیادہ مجھے سمجھتا ہے تو میں اس سے بات کروں نہ کہ میں اس پندر سے بات کروں جس نے بودھر ہی نہیں کیا میری لینگوش میں مجھتے بات کرنے کے لئے تو کمیونکیشن کا پہلا حصول یہ ہے کہ میسیج جو ہے وہ سمجھ بھی آنا چاہیے اگر آپ میسیجی ڈیلیور کر رہے ہیں تو اگلے کو میسیج سمجھ بھی ہے اگر آپ نے میسیجی ڈیلیور نہیں ہوا تو وہ پرابلم ہے کمیونکیشن میں اور وہ پرابلم کیا ہے کہ آپ سیم ویولینٹھ میں نہیں ہیں آپ کی لینگوش اور ان کی لینگوش ڈیفرنٹ ہے تو کبھی پوسیبل نہیں ہے کہ اگر آپ ایک لینگوش بولتے ہیں اور آپ کا کسٹمائر دوسری لینگوش بولتا ہو اور آپ اس کو اپنی لینگوش میں جو ہے اپنے ریزرٹ دیتے جائیں وہ ہمیشہ اپنی لینگوش میں سرچ کرے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرٹیکل ریجن یا پرٹیکل لینگوش میں لوگ سرچ کرتے ہیں تو آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے اس کو اس ریجن میں کسٹمائز ضرور کریں تاکہ آپ کی ایسیو بھی بہتر ہو اور الٹیمیٹلی آپ کے بزنس انڈ سے پروپرلی گوگل بھی ریوارڈ کرے گا کہ آپ نے یوزر کو سمجھتے ہوئے اس لینگوش میں ویبسٹ بنائی ہے یہ یوزر ایکسپیئرنس کی وہی اگزیمپل ہے جو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یوزر کو فالو کریں یا یوزر ایکسپیئرنس کو بہتر کریں تو گوگل آپ کو اس بات کا ریوارڈ کر کے آپ کو رینکنگ بھی ہائے کرے گا